مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خدبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے صبح جمعہ مسجد حرام بتاریخ چوہبیس رجب چودہ سو تینٹالیس ہجری بمطابق پچیس فروری دو ہزار بائیس عسوی بعنوان واقع اسرہ و معراج خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ الجہنی باعواز حفظ الرحمن تیمی ہر طرح کی تعریف ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مقفلت طلب کرتے ہیں ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے عمال کی خرابیوں سے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عباد کے لائق نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوششک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندیاں اور اس کے رسول ہیں اے ایمان والو اللہ تعالی سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے تورنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ معاف کر دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد سب سے سچی بات اللہ تعالی کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی ایجادات ہیں ہر نئی چیز بدعت ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا چھکانہ جہنم ہے اے لوگو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے اس کی خوشنودی اور بخشش کی طرف سبقت کرو قبل اس کے کہ عمر ختم ہو جائے اور اس کی اوقات اور اس کی گھڑیاں گزر جائیں اللہ کے بندوں مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ان آیتوں میں غور کرے جو اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں تاکہ وہ اس کی کمہ حقہ تعظیم اور عزت کر سکے اللہ سبحانہ کی قدرت کا انسانی اقلیں ادراک نہیں کر سکتی ہیں اور نہ اللہ کی قدرت کو انسان کی قدرت و طاقت پر قیاس کیا جا سکتا ہے انہی میں سے عصرہ و معراج کا واقعہ بھی ہے یہ واقعہ قدرت الہیہ اور حکمت ربانیہ میں سے تھا جو انسانی ادراک اور اس کی طاقت سے بالاتر تھا باریک بھی باخبر ہر چیز پر قدرت رکھنے والے نے اس کو چھنا تھا یہ واقعہ ایک یقینی حقیقت پر مبنی ہے جس میں ایمان، عقیدے اور توحید سے متعلق فوائد، قوانین اور حکم و اسرار شامل ہیں اور حکم و اسرار شامل ہیں جس پر توجہ صرف کرنا ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے اور جس پر اسے ہر وقت عمل کرنا چاہیے اسرہ و معراج کا واقعہ قرآن و سنت سے ثابت ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں مسجد حرام مکہ مکرمہ سے شام میں موجود بیت المقدس کی مسجد اقصہ لے جایا گیا پھر آپ کو آسمانوں پر چڑھایا گیا ہر آسمان پر اس کے مقربین نے آپ کا استقبال کیا یہاں تک کہ آپ ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے صدرت المنتوحہ پہنچ گئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں یقینا اللہ تعالیٰ ہی خوب سنے دیکھنے والا ہے محدثین نے اپنی کتابوں میں بیس صحابہ کرام سے اس واقعے کو روایت کیا ہے انہی روایتوں میں سے صحیحین کی وہ حدیث ہے جسے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اور بعض لوگوں نے بعض محدثین نے اسے پوری روایت نقل کی ہے اور بعض نے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے اور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ اسرہ و میراج حقیقت ہے اور زناد اور جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں ان لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے انہی حدیث میں سے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے صحیحین کی وہ حدیث ہے جسے عانس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتایا جس میں آپ کو لے جایا گیا اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برراق لائے گیا وہ ایک جانور ہے جو گدھا سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ہوتا ہے اپنا کھر وہاں رکھتا ہے جہاں تک اس کی نگاہ کی آخری حد ہے آپ اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تک آئے آپ نے وہاں دو راکت نماز پڑھی پھر جبریل علیہ السلام ایک برتر میں شراب اور ایک میں دودھ لے کر آئے آپ نے دودھ پسند کیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا پھر آپ ان کے ساتھ آسمان پر چاہے جب جب آپ کسی آسمان سے گزرتے تو وہاں کے مقربین آپ کو مرحبہ کہتے آپ نے آسمانوں میں انبیاء کرام کو دیکھا آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا جن کے دائیں طرف بھی ایک جھنڈ تھی اور بائیں طرف بھی ایک جھنڈ تھی وہ جب دائیں طرف دیکھتے تو ہستے اور جب بائیں طرف دیکھتے تو روتے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آدم علیہ السلام ہے اور یہ جو لوگوں کے جھنڈ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں تو داہینی طرف وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے پھر آپ نے بیت المعمور کو دیکھا اس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جو یہاں پھر کبھی نہیں لوٹتے پھر جبریل علیہ السلام آپ کو صدرت المنتحہ کے پاس لے گئے پھر آپ نے دیکھا کہ اس درخت کو اللہ کی حکم نے ڈھانک لیا اس کے بعد آپ کو ایک مقام اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ آپ نے قلموں کی آواز سنی جو اللہ کے حکم سے وہ لکھتی ہیں جو اللہ تقدیر میں سے چاہتا ہے پس اللہ تعالی نے آپ پر ہر دن اور رات میں پچاس وقت کی نمازیں فرض کی فرشتے کے واسطے کے بغیر آپ کو وحی کی گئی آپ اپنے رب کے پاس لوٹتے رہے اور اس سے تقفیف طلب کرتے رہے یہاں تک کہ پانچ نمازیں فرض کی گئی جو عجر و ثواب میں پچاس کے برابر ہیں ان نمازوں کے ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی آتا کی گئی اور آپ کی امت میں سے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کی جائے گی پھر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا جہاں آپ نے موتیوں اور مشٹ کے ٹی لے دیکھے اس کے بعد آپ زمین پر لوٹ آئے اور مسجد اقصہ میں انبیاء کرام کی امامت کرائی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سفر میں اللہ کے بندوں ہمارے نبی اور ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم یقین اور عین یقین کو باہم چھوڑ دیا اور نبوت کی پہلی اور آخری کڑی کو ملا دیا اور تمام رسولوں کو خاتم الرسول سے ملا دیا ان تمام پر سب سے افضل درود و سلام ہو زمین پر آدم کے پہلے وجود سے لے کر قیامت تک ایمان اور توحید کے درمیان ایک ربط بنا دیا اور یہ سب کچھ رات کے ایک حصے میں وقوع پذیر ہوا تاکہ آپ علیہ السلام کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جائیں پاک ہے صاحب قدرت و بادشاہت اور صاحب بزرگی اور آسمت والا کون ہے جو اس قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے جو بلقیس کے عرش کو یمن سے اللہ کے نبی سلمان علیہ السلام کے پاس قدس میں پلک چھپکنے سے پہلے پہنشا دیتا ہے اور کہاں ہے کوئی عقل جو اس طاقت کا ادراک کر سکے جس نے موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی کو دوڑنے والا ساپ بنا دیا جو رسیوں اور لاتھیوں کو نگل گیا اور اس کا کوئی نشان باقی نہ رہا یا اس طاقت کا ادراک کیسے کیا جا سکتا ہے جس نے ان پرندوں میں روح اور زندگی کو دوبارہ بحال کیا جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ ڈال دیا پھر جب آپ نے انہیں بلایا دواب کے پاس دوڑتے ہوئے آگیا ایسے انہیں لگے جیسے ان کو کچھ ہوا ہی نہ ہو پاک ہے غلب ہو حکمت والی ذات شریعت اسلامیہ کسی بھی احکام کو حادثات اور واقعات کے تاریخ سے منسلک نہیں کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں قرآن اور سنت متحرہ میں واقع اسرہ کے تاریخ کی تعیین نہیں ملتی ہے اور اس تاریخ کی تعیین نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین سے نہ ائمہ اربعہ سے اور نہ ہی کسی دوسرے ہدایت یافتہ ائمہ سے جو کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے ہیں ان سے وارد ہوئی ہے اللہ کا تخوہ اختیار کرو اے اللہ کے بندو اور یہ اسرہ و میراج کی رات کی نہ تو تاریخ متعین ہے اور نہ اس میں کسی احتفال کا ذکر کہیں سے ملتا ہے نہ تو رجب کے مہینے کا ذکر ہے اور نہ کسی دوسری مہینے کا ابن عباد رحم اللہ کا قول ہے کہ یہ رات جس میں اسرہ و میراج ہوئی کہ ایک صحیح حدیث میں اس کی تعیین نہیں ملتی ہے نہ تو رجب کا مہینے کا نہ کسی دوسری مہینے کا اور جو تاریخ کی تعیین آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے ثابت نہیں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے لوگوں کے لئے تو اسرہ اور میراج کے تاریخ کو بتعین کرنا بغیر دلیل سے ہوگا تو اس کی تاریخ کی تائین نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کے خلفائے راشدین سے نہ امہ آربا سے اور نہیں کیسے دوسری حراہ دیافتہ امہ سے ثابت ہے ہر بیدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم ملے جانے والی ہے اللہ کا تخوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو چونیدہ نبی اور اہدادی آفتہ خلفائے راشدین کے سنت کے اختیار کرو اس کو اپنے داتوں سے پکر لو نئی اجادات سے بچو ہر نئی چیز بیدعت ہے اور ہر بیدعت گمراہی ہے اللہ کا فرمان ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ برابخشنے والا میار مہربان ہے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول کے تعالیٰ کرو اگر یہ مو پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمہ محبت نہیں کرتا میں اپنی یہ بات کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو اللہ تعالیٰ سے تم اخفر طلب کرو بے شک وہ بخشنے والا میار مہربان ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ جیسا کہ اس نے حکم دیا ہے میں اس کا شکر دا کرتا ہوں شکر دا کرنے والوں کے لیے اللہ نے مزید عطا کا وعدہ کیا ہے میں کہا واہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں جو اس کا انکار کرے یا کفر کرے اس کے لیے زلط اور رسوائی ہے میں کہا واہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں تمام انسانوں کے سردار ہیں اے اللہ عزید و سلام نازل ہو تیرے بندے اور رسول پر اور ان کے معزز و مکرمال و اصحاب پر اما بعد کما حق ہوا اللہ کا تقوی اختیار کرو اے مسلمانوں کھلے چھپے اور سرگوشی میں اس سے ڈرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی اطاعت کرو اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچو اور دور رہو اللہ کے بندو ایام وہ سواری ہے جو ہمیں ایک حالت سے دوسری حالت تک لے جاتی ہے گزر جانے والے گھر سے باقی رہنے والے گھر کی جانب لے چلتی ہے نیک بخت وہ ہے جس نے اس دنیا کو آخرت کے لئے غنیمت جانا چند دنوں کے بعد انشاءاللہ شعبان کے مہینے میں ہم داخل ہو جائیں گے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اس مہینے میں مہنچائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روز شعبان میں رکھتے تھے اس کے علاوہ کسی دوسری مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے اس لئے کہ یہ وہ مہینہ ہے اس میں لوگوں کے عمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند فرماتے تھے کہ روزے کی حالت میں ان کے عمال اٹھائے جائیں اسی طرح پیر اور جمرات کو آپ اسی وجہ سے روزہ رکھنے پر ہمیشگی برتتے تھے علماء رحمہ اللہ نے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس مہینے میں روزہ رکھنے سے متعلق بہت کچھ کہا ہے حافظ ابن رجب حنب علی رحمہ اللہ کا قول ہے لقائف المعارف میں فرماتے ہیں شعبان کا روزہ رمضان کے روزے کی مشق ہے تاکہ کسی انسان کو رمضان کا روزہ رکھنے میں کوئی مشقت و تکلیف نہ ہو بلکہ وہ روزہ رکھنے کی مشق کر لے اور اس کو عادت بنا لے اور رمضان سے قبل شعبان کے روزے کے ذریعے روزے کی حلاوت اور لذت حاصل کر لے پھر رمضان کا روزہ پوری قوت اور نشات کے ساتھ رکھے اسی طرح شعبان رمضان کی ایک تمہید کی طرح ہے اس مہینے میں رمضان کی طرح ہی روزہ اور تلاوت تلاوت قرآن مشروع کیا گیا ہے تاکہ رمضان میں داخل ہونے کی تیاری کی جائے اور دلوں کو ان سب کے ذریعے رحمان کی طاعت کا عادی بنایا جا سکے مسلمان جب شعبان میں داخل ہوتے تو قرآن کی تلاوت مشغول ہو جاتے اور اپنے مال کی زکاة نکالتے تاکہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لئے ضعیف و مسکین کی مدد ہو سکے اور شعبان کے مہینے کو تلاوت کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا تھا جیسا کہ حبیب بن ابی ثابت رحمہ اللہ جب شعبان میں داخل ہوتے تو کہتے یہ تلاوت کرنے والوں کا مہینہ ہے جس کو پچھلے رمضان کے روزے کی قضا کرنی ہو تو اسے چاہیے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے اس کی قضا میں جلدی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے وہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے فوض شدہ روزے ہوتے اور میں شعبان کے مہینے کے علاوہ انہیں قضا نہ کر پاتی تھی اور جس نے غفلت برتا اور طاقت رکھنے کے باوجود اس کی قضا میں تاخیر کی یہاں تک کہ دوسرا رمضان شروع ہو گیا تو وہ گناہگار ہوگا اس پر قضا کے سال فدیہ اور کفارہ ہے وہ اس طرح کہ جتنے دن اس نے تاخیر کیا ہے اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اکثر فقہ نے یہی کہا ہے اور اس فتوہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایک جماعت نے صحیح کہا ہے پس اے مسلمان اللہ تعالی سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے اور اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے توشہ اختیار کرو اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے اور اپنی دولت کو اپنے فقر سے پہلے اپنے امن و امان کو اپنے خوف سے پہلے اپنی زندگی کو موت سے پہلے اپنی عزت کو زلت سے پہلے غنیمت جانو کیونکہ چیزیں ایک ہی رفتار سے نہیں چلتی ہیں اور اکثر حالات اپنے برعکس سے بدل جاتے ہیں ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالی سے مدد توفیق اور درستگی طلب کرو اس کی طاعت اور اس کے رسول کی طاعت کے ذریعے اللہ سبحانہوں کا تقرب حاصل کرو پھر جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک ایسی بات کا حکم دیا ہے جس کی شروعات اس نے خود سے کی ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اللہ تعالی اور اس کے فارشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے اے اللہ تو اپنے درود رحمتوں اور برکتوں کو رسولوں کے سردار متقیوں کے امام خاتم النبیین محمد اپنے بندے اور رسول بھلائی کے امام محمد ابن عبداللہ رسول رحمت پر نازل فرما انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کی تمنا اور رشق اول و آخر والے کریں گے اے اللہ تو راضی ہو جاؤ ان کے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ امامو ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ سے اور تابعین سے اور جو درست طریقے سے قیامت ان کی پیروی کریں ان سے اے اللہ بیار و مددگار کرنا چاہا اسے رسوا کر اے اللہ اس ملک اور مسلمان کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن مطمئن خوشحال اور فارغ البال بنا اے اللہ مسلمان مرد عورت مومن مرد عورت زنہ مردہ سب کی مقفلت فرما اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفاہ دے اے اللہ ہمارے ڈاکٹرون اور ان کے معاوینین کی حفاظت فرما انہیں توفیق یاب کر اور احرم الرحمن حمیسی اس وبا کو اٹھا لے اے اللہ سرحدوں پر تعانیات ہمارے لشکروں کے مرد فرما اے اللہ ان کا نشانہ صاحب کر ان کے پاؤں جمع اور تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کو غلب آ دے اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفان اور ان کے ولی احد کو تو اپنے مرض تو اپنے مرضی اور منشاہ کے مطابق چلنے کے توفیق دے انہیں بھلائی اور تقوی کی رح پر چلا اور انہیں ایسے ہم نشیع اطا فرما جو انہیں حق کی رہنمائی کریں اے اللہ اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم یقیناً کھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اعتا کر اور آخرت میں بھی بھلائی اعتا کر اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا اے اللہ اللہ کے بندو اللہ تعالی عدل کا بھلائی کا اور خرابتداروں کے ساتھ سروق کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو اللہ کے عہد کو پورا کرو اللہ بھی تمہیں دیکھو اللہ عزیز و عجل کو یاد کرو اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا اور اس کی نعمتوں اور نوازشوں پر اس کا شکر بجالاؤ وہ تمہیں اور بھی نوازے گا اور اللہ کا ذکر ہی بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو